ماضی کی کپتان سلیم ملک کی اچانک میڈیا پر آمد کے بعد پاکستان کرکٹ میں کرپشن اور میچ فکسنگ کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے سلیم ملک، عطاور رحمان، خالد محمود اور عارف عباسی کے بعد جیسٹرز کا یوم ریپورٹ کے پہلے گواہ سرفراس نواز بھی میدان میں آگئے سرفراس نواز نے بتایا ورلڈ کپ 1999 میں پاکستان اور بنگلدیش کے میچ سے پہلے کپتان وسیم اکرم سے اسٹیڈیم جا کر ملا تھا وسیم اکرم کو بتایا تھا باتیں ہو رہی ہیں کہ پاک بنگلہ میچ فکسٹ کیا گیا ہے وسیم اکرم نے جواب دیا میچ فکسٹ نہیں ہے بے فکر رہے پاکستان ہی جیتے گا سرفراس نواز کے مطابق وسیم اکرم سیف الرحمان کی تحقیقات میں فکسنگ کا اطراف کر چکے ہیں وسیم اکرم کے اطرافی بیان کی آوڈیو اور ویڈیو حکومت کے پاس موجود ہے اگر وسیم اکرم پر اس وقت پابندی لگا دی جاتی تو آج حالات مختلف ہوتے سرفراس نواز نے جوا گروپ کو پاکستان کرکٹ سے فوری نکالنے کی اپیل کر دی سرفراس نواز نے دعویٰ کیا ہے کہ وسیم اکرم کے بھائی ندیم اکرم بھی جوے کی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں